اسلام علیکم ویورز آج کی ریسپی بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے کیونکہ میں سب کے مند پسند چکن برگر کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ بہت ہی مزیدار سی بن کے تیار ہوتی ہے تو یہ ریسپی کو آخر تک فالو کریے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا تو سب سے پہلے ہمیں چکن کو میرینیٹ کرنا ہوگا اور اس کیلئے میں نے یہاں پہ 300 گرام چکن لی ہے اور اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز کارٹ لیا ہے یعنی سکوائر پیسز میں آپ کارٹ لیں کیونکہ یہ ہم الگ طریقے کی چکن بنا رہے ہیں یہاں پہ ہم کباب نہیں بنایں گے ہم چکن کو میرینیٹ کر کے وہ ہی ہم اس کے اندر فلنگ کریں گے چکن کی میرینیشن کے لیے میں نے یہاں پہ جو جو سپائسز یوز کر رہے ہیں وہ میں نے آپ کو مینشن کر دیئے ہیں 1 ٹیبل سپون 1 ٹی سپون کے علاوہ میں نے کوئی ایڈیشن نہیں کری ہے اور اگر آپ چکن کو بڑھانا چاہیں تو آپ اس کے مطابق مسالوں کو ایڈیشن کر سکتے ہیں اگر آپ 300 گرام چکن بنا رہے ہیں تو آپ اس میں یہی چکن کی فلنگ اور اسی کو آپ انہی مسالوں کو استعمال کریے گا اور اسی ناب کو تاکہ آپ کی چکن بہت اچھی بن سکے میں نے چکن کو اچھے طریقے سے یہاں پہ میرینیٹ کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہمیں اس کو فرائے کرنے لیے رکھنا ہے اور یاد رکھے گا کم تیل میں فرائے کریں کیونکہ اس کا اپنا بھی پانی جو ہے وہ نکلتا ہے چکن کا تو یہاں پہ میں نے اس کو کم تیل میں فرائے کیا ہے تو ہم اس کو اچھے سے پکا لیں گے آپ ہی دیکھ رہے ہیں چکن ہماری جب اچھے سے پک جائے تو اس کے اندر صرف ہمیں فوٹ کلر ایڈ کرنا ہے وہ بھی پنچ آپ نے ایڈ کرنا ہے اورنج فوٹ کلر آپ کی مرضی آپ چاہیں کریں اور نہیں چاہیں تو آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کا بزار جیسا لوگ دینا تھا تب ہی ہم نے اس میں ایڈیشن کی ہے تو یہاں پہ میں دو طرح کی آپ کو برگر بنانا سکھا رہی ہوں with cheese and without cheese تو یہاں پہ میں نے ڈپسی کی گارلک مائو لیا آپ کسی اور کمپنی کی بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے باربیکی سوس لی ہے شنگریلا کی اور ساتھی ساتھ یہاں پہ اب ہم سب سے پہلے چکن لگائیں گے اچھے طریقے سے ہم اس کو چکن سے فل کر لیں گے برگر کو اس کے بعد یہاں پہ ہم سلات پتہ یعنی لیٹس کا استعمال کریں گے اور وہ یہ ہم لگائیں گے اگر آپ کے بچوں کو پسند ہے تو آپ لگائیے نہیں لگائے تو آپ اس میں کیوکمبر بھی رکھ سکتے ہیں اور ٹومیٹو بھی رکھ سکتے ہیں لیکن یہ وداوٹ کیوکمبر اور ٹومیٹو بہت ہی مزیدار سا بنا تھا تو یہاں پہ اب ہم اس کے ساتھ چیز بھی استعمال کریں گے اور چیز لگانے کے لئے سب سے پہلے آپ نے سوسس کے بعد سلات پتہ رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے چکن کو رکھنا ہے اسی ہی ہوتا ہے کہ آپ کا برگر جو ہے اچھے سے سٹک ہو جائے گا ورنہ آپ کا برگر گرتا رہے گا اندر سے بھی تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں چکن گرے گی نہیں اس لئے ہم نے سلات پتہ پہلے رکھ لیا اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر چیز رکھا ہے تاکہ وہ ملٹ ہو کے چیز جو ہے چکن کے اندر آ جائے امید ہے آپ کو یہ سمپل ڈمپل سی ریسپی پسند آئی ہو تو ضرور ٹرائے کریں گا اور ریسپی کو شیئر کرنا مد بھولیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گا انشاءاللہ ملوں گی دوبارہ سے نیکس ویڈیو میں سب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی